بسم اللہ الرحمن الرحیم مطلب ہے جمنائے یعنی جوزہ لگن جو ہے وہ جمنائے ہے جس کا حاکم سیارہ لارڈ پلانٹ جو ہے مرکری اس کی اور سٹرن کی آپس میں دوستی ہے دونوں بڑے اچھے دوست ہیں تو اس ذائچے کے اندر زہل کو ایک اچھا سیارہ جو ہے وہ مانا جاتا ہے اور اچھے سیارے کی دیفنیشن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جہاں جانا جہاں بیٹھنا جہاں دیکھنا وہاں پر بہتری کو پیدا کرنا لیکن کچھ ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جس کے اندر ایک اچھا سیارہ بھی کئی دفعہ خراب رول پلے کرتا ہے زہل کی تین نظرات ہیں زہل کی جو نظر ہے پہلی وہ ہے تیسری ساتویں اور دسویں نظر ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی جو ایسپیکٹس ہیں وہ تین ہوتی ہیں تری سیون اینڈ ٹین اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کی ڈگری وائز جو طاقت ہے کیپیبلیٹی وہ ضرور چیک کرنی ہے کہ یہ کتنی طاقت لے کر بیٹھا ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی یہ اچھائیاں بھی دے گا اور اگر کسی بری جگہ پہ ہے تو برائیاں بھی دے گا کیسے ہوگا آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ زہل اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے سب سے پہلے گھر میں ایک چیز زیادہ رکھئے کہ زہل کو اکثر یہ کہا جاتا ہے بلکہ اس کو ویتک اسٹالوجی میں اس کو شنی بھی کہتے ہیں کہ ایک ایسا سیارہ اس کو پاپی کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اس کے اندر ایک مولم بننا انصاف کرنا اپنی میں اس کے اندر موجود ہوتی ہے تو آپ کو جو سیاروں کی بھی خصوصیت ہیں اس حوالے سے بھی کچھ نہ کچھ جاننا بہت ضروری ہے کہ زہل اگر زائچے کے پہلے گھر میں ہی آ کر بیٹھ جاتا ہے زہل کا پہلے گھر میں آنا صاحب زائچہ کو تھوڑا سا بول کر دیتا ہے پسنالٹی اور شخصیت کے حوالے سے کہ وہ ہر چیز میں انصاف دھوننے لگتا ہے ہر چیز کے اندر فیصلہ کن مرلے سے گزرنے لگتا ہے کہ میرے لیے اگر کوئی چیز اچھی ہے تو وہ اچھی کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے ان وجوہات کی تلاش کرنے میں نکل پڑتا ہے یہاں سے آپ کی پسنالٹی کو اس نے فائدہ تو دیا لیکن آپ کو بہت زیادہ انصاف پسند بھی بنا دے گا کہ آپ لوگوں کو ایسی نظروں سے دیکھیں گے کہ آپ ان کی اصلاح کرنے کی ہمیشہ کوشش کریں گے کہ یہ اچھا ہے بہت اچھا ہے لیکن یہ برا ہے تو اس کو فارن ٹھیک کرو ججمنٹل ہو جاتا ہے بندہ یہاں سے اس نے جب تیسری نظر ڈالی زائچے کے تیسرے گھر پہ تو ہر کام کا آج کو لے کر محنت بہت زیادہ ہو جاتی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کی فکر بڑھ جاتی ہے پڑوسیوں پہ توجہ کے اردگرد کیا چل رہا ہے اس پہ نظر بڑھ جاتی ہے یہاں سے جب اس نے ساتھویں نظر ڈالی بلکل سامنے ساتھویں گھر پہ لائف پارٹنر کے ساتھ کا جو سکھ ہے وہ بلکل دے گا لیکن اپنے رشتے کو بڑا کلکولیٹیو لے کر چلے گا کہ اس کے اندر اچھائی کتنی ہے برائی کتنی ہے اس کو کیسے بہتر کیا جائے یہی سیم کیس شراکداری میں بھی پارٹنرشپ میں بھی اور روز کی آمدن میں بھی یہاں سے اس نے جب ڈالی دسویں نظر زائچے کے دسویں گھر پہ تو کام کاج کریئر پروفیشن کے لحاظ سے بہت اچھا اور بہتر ہو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں زائچے کے دوسرے گھر کی جانب یہاں پر آ کر اس کی پلیسمنٹ اچھی ہوتی ہے فانانس کے لیے خاندان کو جوڑنے کے لیے لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ اس کی گفتگو زبان کے اندر قدرتی طور کے اوپر تلخی کو پیدا کرتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ ہر چیز میں انصاف کو تلاش کرنا کہ اگر خاندان میں کوئی اچھا ہے یا برا ہے ان کے آپس میں کوئی مسئلے مسائل ہیں ان کی جو خرابیاں ہیں وہ بڑا آسانی سے بابانگ دخل ان کو بتا دے گا بغیر ہچ کے چاہٹ کے تو یہاں سے خرابی پھر شروع جاتی ہے یہاں سے تیسری نظر اس نے جب ڈالی زائچے کے چوتھے گھر میں تو گھر کے سکھ کے لیے اچھا والدہ کے لیے اچھا لیکن والدہ سے بھی کبھی کبھی باتوں میں جو ہے گلے شکوے کرتا ہوگا اس کے بعد اس کی جب ساتھویں نظر پڑی زائچے کے آٹھویں گھر پہ مشکلات پریشانیوں کو دور کرے گا دسویں نظر اس کی پڑی زائچے کے گیارویں گھر پہ بڑے بہن بھائیوں سے تعلقات کو بھلے خراب کر دے لیکن فائدہ ان سے دلوائے گا کاروبار میں منافع اور خواہشات کو بھی پورا کرے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے تیسرے گھر کی جانب زہل اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے تیسرے گھر میں یہاں پر زہل کی پلیسمنٹ اتنی اچھی نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنی مشکلات کو اور اپنی کامحابی کو والد کو اپنے نصیب کو فضول کی محنت کے گھر میں بٹھا دیا تو یہاں ہر کام کے لیے محنت بڑھ جاتی ہے چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری بڑھ گئی کہ اپنے سے بڑھ کر دوسروں کے لیے کرنا اور جب تک کسی سے گفتگو نہ کر لیں تب تک ناراضگی ختم نہ ہو تو یہ چیز پیدا کرے گا یہاں سے اس نے تیسری نظر ڈالی زائچے کے پانچویں گھر پہ اولاد سے پرابلمز کو پیدا کرے گا اولاد کی خاطر محنت کو بڑھائے گا محبت کے لیے بڑا تگدع کرنا پڑے گا انسٹن لاس بھی دلوا سکتا ہے یہاں سے اس نے ڈالی ساتویں نظر نویں گھر پہ والد سے پرابلمز کو پیدا کرے گا کام ہونے کے لیے ہمیشہ محنت کے پروسس سے گزرنا اور اپنی دشانتر دشا میں تو زیادہ محنت کروائے گا اور یہاں سے اس کی دسویں نظر پڑے گی زائچے کے بارویں گھر پہ کہ اخراجات کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو بہت ایفٹ کرنی پڑے گی کہ پھر کہیں جا کے اس کے تھوڑے سے اخراجات کنٹرول ہوں گے آگے بڑھتے ہیں زائچے کے چوتھے گھر کی جانب زہل اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے چوتھے گھر میں یہاں پر زہل کی پلیسمنٹ بہتر ہوتی ہے گھر کا سکھ دلوا دے گی اچھا گھر دلوا دے گی کہ اچھے گھر میں رہنا اس کا نصیب بن جائے گا اچھی گاڑی اچھی سواری گھر کی ہر لکجری چیز اس کے پاس موجود ہوگی لیکن وہی بات کہ والدہ کے ساتھ گلے شکوے اس کے لگے رہیں گے کہ جو ریلیشنشپس ہیں اس میں ضرور کہیں نہ کہیں یہ پرابلمز کو پیدا کرے گا یہاں سے اس نے تیسری نظر ڈالی زائچے کے چھٹے گھر میں بیماریوں کو دور کرے گا کر سے دور رکھے گا قانونی معاملات میں ہمیشہ فائدہ دلوائے گا یہاں سے اس کی ساتھویں نظر پڑی زائچے کے دسویں گھر پہ کام کاج کریر پروفیشن کے لیے بہتر ہو گیا یہاں سے اس کی دسویں نظر پڑی زائچے کے پہلے گھر میں کہ آپ کی اپنی ذات شخصیت کے لیے بہت بہتر ہو جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں زائچے کے پانچویں گھر کی جانب زہل اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے پانچویں گھر میں یہاں پر زہل کی پلیسمنٹ بہت اچھی ہو جاتی ہے کہ مولترکون کا مالک مولترکون میں آ گیا اور یہاں پر زہل کو شرف بھی ملتا ہے زہل کے پاس دو گھر ہیں ایک آٹھویں اور ایک نومہ گھر اور مولترکون میں آنے کی وجہ سے زہل کی افادیت بڑھ جاتی ہے یہاں پر اس کو شرف ملا محبت میں آسانی انسٹن گین ایسے بندے کے انعامی سکیموں میں حصہ لے اس کے انعام بہت نکلتے ہوں گے اولاد کا سکھ ملے گا یہاں سے تیسری نظر اس کی پڑی زائچے کے ساتھویں گھر میں محبت کی شادی کرنے کا یوگ بن گیا کہ اس کی شادی محبت کی ہو سکتی ہے اور بہ آسانی ہو سکتی ہے یہاں سے اس کی ساتھویں نظر پڑی زائچے کے گیارویں گھر پہ خواہشات منافع دوستوں سے فائدہ سماجی تعلقات سیاسی تعلقات میں فائدہ اور اس کی دسویں نظر پڑی زائچے کے دوسرے گھر میں کہ اولاد ہونے کے بعد اس کے فانانس میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ اس کے خاندان میں ایک زبردست پیمانے پر اضافہ بھی ہوگا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے چھٹے گھر کی جانب یہاں پر اگر زہل آ کر بیٹھ جائے یہاں پر زہل کی پلیسمنٹ اگر لگن کا مالک اچھا ہے اطارت پورے زائچے میں کہیں پر بھی اچھی پوزیشن لے کر بیٹھا ہے زہل کے پاس چونکہ ایک نحس گھر بھی ہے یہاں پر زہل پر ایک کنڈیشن اپلائے ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے وپریت راجیوک کہ کرز مرض نوکر نوکری بیماری مایوسی قانونی معاملات ان تمام چیزوں سے آپ کو بہتر حالت میں رکھے گا خرابی نہیں دے گا لیکن اگر اطارت خراب ہو جائے تو پھر ساری کی ساری پرابلمز پیدا کرے گا مشکلات بھی دے گا کرز بھی بڑھا دے گا بیمار بھی کرے گا ہر کام میں رکاوٹ والد کو بھی بیمار کر دیا یہاں سے اس نے تیسری نظر ڈالی اپنے ہی گھر کو تو بری نظر سے دیکھ رہا ہے اگر وپریت راجیوک نہیں ہے تو آٹھویں گھر میں پرابلم یہاں سے اس نے ساتھویں نظر ڈالی زائچے کے بارویں گھر پہ میگریشن میں پرابلم اخراجات میں اضافہ دسویں نظر اس کی پڑی زائچے کے تیسرے گھر میں فضول کی محنت کو بڑھائے گا اگر وپریت راجیوک ہے تو پھر کچھ اپنا ہاتھ کنٹرول کر کے رکھے گا خرابیاں پیدا نہیں کرے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے ساتھویں گھر کی جانب زہل اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے ساتھویں گھر میں یہاں پر زہل دشابلی ہوتا ہے ڈائریکشنل سٹرنٹھ میں ہوتا ہے اور یہاں پر زہل کی پلیسمنٹ اچھی مانی جاتی ہے کہ یہاں پر شریک حیات کا سکھ اور بڑی سمجھدار قسم کا ایک لائف پارٹنر ملتا ہے شراکدار بہت زبردست ملتا ہے آپ کے لئے ہر چیز اور فیصلہ درست کرنے والا ہوتا ہے یہاں سے تیسری نظر ڈالے گا زائچے کے نویں گھر میں اپنے ہی گھر کو دیکھے گا تو شادی کے بعد آپ کے نصیب کو بھی کھول دے گا ساتویں نظر اس نے ڈالی زائچے کے پہلے گھر میں کہ شادی کے بعد آپ کی اپنی شخصیت کو بھی بہتر کرے گا یہاں سے اس نے ڈالی دسویں نظر زائچے کے چوتھے گھر میں کہ شادی ہونے کے بعد یا شراکتداری کے بعد یا دوسرے بچے کے بعد ایسے شخص کا اپنا ذاتی گھر بہ آسانی بن جائے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے آٹھویں گھر کی جانب کہ آٹھویں گھر میں اگر زہل اپنے ہی گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور لگن کا مالک اچھا ہو اتارت تو یہاں پر زہل کو وپریت راجیوگ ملے گا کہ اچھی کنڈیشن میں چلا گیا مشکلات آسانیاں کوئی دکت پریشانی زندگی بھی اپنی دشان تردشہ میں نہیں دے گا اور اگر وپریت راجیوگ نہیں ہے تو پھر ان تمام اچھائیوں کو برا بھی کر دے گا اور یہاں سے جب ڈالے گا تیسری نظر تو کریئر میں سٹیبلیٹی نہیں دے گا یہاں سے ڈالے گا ساتھویں نظر فینانس میں پرابلم خاندان میں پرابلم یہاں سے اس نے جب ڈالی دسویں نظر پانچویں گھر پہ تو اولاد ہونے میں پرابلم کہ آٹھ سال تک شادی کے بعد اولاد پیدا نہیں ہوگی اتنی طویل ہو جاتی ہے اولاد کی خواہش کا پورا ہونا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے نوے گھر کی جانب کہ زہل اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے نوے گھر میں اپنے ہی گھر میں اون سائن میں اور مول ترکون میں آ کر بیٹھ گیا بہت اچھا ہو گیا کہ ایسا انسان اپنے والد کے لیے پیدائش کے فوراں بعد ایک اچھا نصیب لے کر پیدا ہوتا ہے آسانی اپنی ذات کے لیے بھی آسانی مذہب کا بہت کٹر قسم کا باننے والا روحانیت کے شوق میں اس کا ہمیشہ دلچسپی اس کی رہے گی عالی تعلیم حاصل کرے گا بیرون ملک سفر کرتا رہے گا کام کاج کریئر کاروبار کے لیے یہاں سے تیسری نظر ڈالے گا زائچے کے گیارویں گھر میں منافع کے گھر میں اچھے دوست بنیں گے خواہشات پوری ہوں گی ساتویں نظر تیسرے گھر میں محنت کا صلح ملے گا اور یہاں سے دسویں نظر ڈالے گا زائچے کے چھٹے گھر میں نوکری ملنے میں آسانی بیماریوں سے دور رکھے گا کرز میں مبتلا نہیں ہونے دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے دسویں گھر کی جانب زہل اگر آ کر بیٹھ جائے زائچے کے دسویں گھر میں یہاں پر زہل بہت اچھا ہوتا ہے کام کاج کریئر پروفیشن کے حوالے سے مستقل مزاجی دیتا ہے عزت دیتا ہے شہرت دیتا ہے تیسری نظر ڈالے گا زائچے کے بارویں گھر پہ کہ کام کاج کریئر کو اٹھا کر بیرون ملک رکھ دیا کہ بیرون ملک کام کاج کے لیے آتا جاتا ہوگا یا باہر رہتا ہوگا فانانچلی طور پر اخراجات پر کنٹرول پیدا کرے گا اور یہاں سے ساتویں نظر اس نے ڈالی زائچے کے ضرور بنا لے گا یہاں سے اس نے ڈالی دسویں نظر زائچے کے ساتویں گھر میں شریکہ حیات سے فائدہ دلوایا اور آگے بڑھتے ہیں زائچے کے گیارویں گھر کی جانب کہ زہل اگر آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے گیارویں گھر میں یہاں پر زہل سب سے ورس پوزیشن میں چلا جاتا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر زہل کو حبوت ملتا ہے نیچ کا ہو جاتا ہے ڈبلیٹیشن میں چلا جاتا ہے کہ کوئی خواہش پوری نہیں ہونے دے گا ہر کام میں مشکل پیدا کرے گا والد سے پرابلم پیدا کرے گا دوستوں سے پرابلم پیدا کرے گا کاروبار میں نقصان دلائے گا یہاں سے تیسی نظر اسنڈن پہ کہ اپنی شخصیت کو بھی متنازہ کر دے گا ساتویں نظر پانچ میں گھر پہ اولاد سے پرابلم محبت میں پرابلم انسٹین لاس اور دسویں نظر اس نے ڈالی زائچے کے اپنے ہی گھر پہ آٹھویں گھر پہ تو ہر مسئبت کو ایکٹیویٹ کر دے گا آگے بڑھتے ہیں زائچے کے بارویں گھر کی جانب کہ اگر زہل آ کر بیٹھ جاتا ہے زائچے کے بارویں گھر میں یہاں پر زہل کی پلیسمنٹ اگر اسنڈن کا مالک مرکری پورے زائچے میں اچھا ہے تو یہاں پر زہل کو وپریت راج جھوک ملتا ہے کہ خرچہ مایوسی تنہائی بیماری پہ ہونے والا خرچہ اس میں پرابلم نہیں دے گا فائدہ دے گا امیگریشن میں آسانی دے گا بیرون ملت سٹلمنٹ کروا دے گا لیکن اگر مرکری خراب ہے تو ان تمام اچھائیوں کو خراب کر دے گا تیسری نظر ڈالے گا فانانس بگاڑے گا خاندان میں پرابلم ساتھویں نظر بیمار کر دیا اور اس کی دسویں نظر والد سے پرابلم اور نصیب کا بھی اس نے خانہ خراب کر دیا اگر وپریت راج جھوک نہیں ہے تو اس پورے ذائچے میں آپ زہل کا نگینہ نیلم لے کر پہن سکتے ہیں کہیں پر بھی موجود ہو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہیں سے مراد میری ہے اچھے گھر اچھی پلیسمنٹ اگر زہل تیسرے گھر میں ہے چھٹے گھر میں ہے آٹھویں گھر میں ہے گیاروے میں ہے اور باروے میں ہے چاہے وپریت راج جو کیوں نہ لگاؤ تو آپ نے اس کا نگینہ لے کر نہیں پہننا صرف ایک کنڈیشن ہے کہ اگر زہل کمبست ہو جائے غروبیت کا شکار ہو اور ان خراب پوزیشن پر بھی موجود ہو تو پھر آپ اس کو ایکٹیف کرنے کے لیے اس کا نگینہ لے کر پہن سکتے ہیں اس ذائچے میں ان خرابیوں کے علاوہ کہیں پر بھی زہل موجود ہے تو آپ اس کا نگینہ بلکل لے کر پہن سکتے ہیں اب نہ خیال رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی